السلام علیکم کراچی میں سالے نو کے جشن پر ہوای فائرنگ مگر غریب درزی کے گھر میں قیامت برپا ہو گئی والدین کا اکلوتا بیٹا ساتھوی جماعت کا تعلیم علی رضا جابہا کیا آپ حالات حاضرہ سے آگائی حاصل کرنا چاہتے ہیں خبر کے پیچھے چپے اصل حقائق جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کیجئے جلوی پاکستان کو اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی میں ہوای فائرنگ سے خواتین اور بچوں سمیت 18 افراد زخمی ہو گئے نورت کراچی سیکٹر 5 بی ون میں مکان کے دروازے پر کھڑا 12 سالہ لڑکا علی رضا ولد چھاہید اندی گولی سر پر لگنے سے شدید زخمی ہو گیا جسے فوری طور پر پہلے قریبی اور بعد ازا جنہ اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ دوران علاج دم توڑ گیا مقتول علی رضا ساتوی جماعت کا طالبین اور والدین کا اکلوتا بیٹا تھا مقتول کے والد درزی کا کام کرتے ہیں لڑکے کے غمزدہ والد چھاہید اور مامو نے بتایا کہ گھر میں نئے سال کی آمد کے موقع پر کیک کھاٹا جا رہا تھا ان کا لخت جگر علی رضا کیک کھاتے ہوئے گھر کے دروازے پر جا کر کڑا ہو گیا اسی دوران ایک اندی گولی علی رضا کو بھی لگ گئی جس کے 22 علی رضا زمین پر گر گیا اور اس کے سر سے خون بہنے لگا